السلام علیکم سٹوڈنٹس ہوایو ہوبیوایل آف نیم بھائی درمی سٹوڈنٹس ٹاکھٹ لاس لیکچر ایکسرسائز ترٹین بی آپ نے پریریس لیکچر میں ترٹین اے کی تھی تو اس میں آپ لوگوں نے کیا کیا تھا کیوز فائنڈ آٹ کیے تھے آپ کے پاس سنپل لینئر فیکٹر سے ایکسرسائز ترٹین اے بھی اور ان کے آپ میں کیوز فائنڈ آٹ کیے تھے تو ایکسرسائز جو آپ کے پاس 13B ہے اس ایکسرسائز کے اندر ہم کیا کریں گے ہمارے پاس جو کوڈریکٹی کارلیئر فیکٹرز جو ہوں گے ان کا ہم کیا کریں گے پرڈکٹ فائنڈ اوٹ کریں گے اور پرڈکٹ فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے وہ جو ہمارے پاس آج جبنک فارملے ہیں ان کو ہم یوٹلائز کریں گے جو کہ آپ نے یہاں پہ پریویس ایکسرسائز میں آپ کو نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا اور ایکسپینڈ بھی کیا ہوگے آپ کے پاس ہی ہے فرست ہمارے پاس A پلس B کا whole cubic is equal to A cubic plus B cubic plus 3AB into A plus B A minus B کا whole cubic is equal to A cubic minus B cubic minus 3AB into A minus plus B similarly A cubic plus B cubic is equal to A plus B into A square minus AB plus B square A cubic minus B cubic is equal to A minus B into A square plus AB plus B square اور finally A square minus B square is equal to A plus B اور A minus B تو یہاں میں آپ کو کچھ نشانیاں بتاؤں گا ان نشانیاں کو آپ نے کیا کرنا ہے استعمال کرتے ہوئے یاد رکھتے ہوئے آپ نے پیسٹن کو ایک یا دو سٹیپ کے اندر آپ کا پیسٹن سال ہو جائے گا جیسے یہاں پہ دیکھیں ایکسرسائز تھرٹین بھی اور اس کا فرسٹ قیسٹن ہے فائنڈ دی فالوگی پرڈکٹ قیسٹن نمبر ون اور یہ ہمارے پاس کیا ہے فائنڈ دا پرڈکٹ آف فالوگ فائنڈ دا پرڈکٹ آف دا فالوگ یہاں پہ ایک پارٹ میں سال کر رہا ہوں آپ دیکھیں لیں ہمارے پاس ہے 2B پلس A انٹو 4B کا سکیئر minus 2AB پلس A سکیئر یہ مارے پاس بسٹن ہے اس کا میں کیا کروں گا پرڈکٹ فائنڈ ڈ اوٹ کروں گا تو بہت ہی سیمپل سا طریقہ ہے آپ نے پرڈکٹ فائنڈ ڈ اوٹ کر دے گا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جس آپ کے پاس 3 سٹیپس ہوں گے ان کو آپ کلیئر کریں اگر وہ آپ کے 3 سٹیپس کلیئر ہوتے ہیں تو آپ کا بسٹن جو ہوگا وہ بہت شارڈ وڈ میں کیا ہو جائے گا سال ہو جائے گا جیسے یہاں میں سکیئر آپ نے 1 رف 합الد دیا دیکھنا ہے یہ جو آپ کے پاس 2 نمبر یہ جو آپ کے پاس 2 فیکٹر ہے یہ ہم نے بنانا ہے اور 2 سٹیپ کے آپ اس کو شکل کریں کہ یہ آپ کے پاس 1 نمبر ہے اور یہ آپ کے پاس 2 نمبر ہے تو آپ نے کیا کر na ہے سب سے پہلے فرس نمبر کا سکیئر لینا ہے رف ورک میں رف ورک تھوڑا سا کرنا ہے اس میں آپ دیکھیں فرس نمبر آپ کے پاس ہے 2B اس کا سکیئر لے کے تمہارے پاس کیا بن جائے گا 4B سکیئر فرس نمبر کا سکیئر لینا ہے وہ آپ کے پاس کیا بن گیا 4B کا سکیئر پھر آپ نے کیا کرنا ہے سیکنڈ نمبر کا سکیئر لینا ہے تو وہ آپ کے پاس بن جائے گا A سکیئر فرس نمبر کا سکیئر لینا ہے اور سیکنڈ نمبر کا سکر لے لینا ہے جب فرسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر کا سکر لے 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 تو تھرڈ سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ نمبر کو سیکنڈ نمبر کے ساتھ ملٹپلائی کر دینا ہے تو وہ آپ کے پاس بن جائے گا 2a.b تو یہ ref work میں آپ نے یہ 3 سٹیپس کر دے دوبارہ سننے کیسے کیا سب سے پہلے آپ نے اس طرح numbring دے دریئے فرسٹ نمبر کو فرسٹ اور سیکنڈ نمبر کو سیکنڈ جب آپ نے numbring دے دینا ہے تو آپ کے پاس مجد جانتی ہے تو آپ کی ب ایک ایک دنگ Senator انcij سکیئر یہ بھی آپ کا مجود ہے سیکنڈ فیکٹر میں اس کے بعد آپ نے جب فرس اور سیکنڈ نمبر کو ملٹیپلائے کیا تو آپ کے پاس جو آنسر آیا ٹو اے بی وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے فرس سیکنڈ نمبر کے سکیئر لیے اور ان کو ملٹیپلائے کیے تو ان کے جو آنسر آیا ہیں وہ ہمارے پاس سیکنڈ فیکٹر میں مجود ہیں تو جب اس طرح کی آپ کی سیچوئیشن بن جائے تو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے بہت سمپل اس کو کلوز کر نینا ہے کیسے کلوز کرنا ہے تو آپ کا first number کا اس کا کیوگ لے لینا ہے اور plus second number کا کیوگ لے لینا ہے آگے دیکھیں یہ 2 کا کیوگ آپ کے پاس کیا بن جائے گا 8 b cubic plus یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا a cubic یہ آپ کے پاس آنسر آج رہے گا یہ سب آپ نے اس وقت کرنا ہے first number کا کیوگ اور سیکنڈ نمبر کو کیوں اس وقت کلوز کرنا ہے جب آپ کے پاس یہ 3 کنڈیشن سیٹسپائے ہو کیسے سیٹسپائے ہو فرس نمبر کا سکیر لیں سیکنڈ نمبر کا سکیر لیں اور پھر فرس اور سیکنڈ نمبر کو ملٹیپلائی کریں اور اگر آپ کے پاس تو وہ جو 3 answers آ رہے ہیں وہ 3 answers اگر 7 والے فیکٹر میں آپ کے پاس وجود کڑے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے فارمولہ کلوز کر لینا ہے اگر آپ کے فیکٹر بلس میں ہے تو پھرس فیکٹر جو ہے وہ پھرس کیا تو پھرس والا فیکٹر کلوز کر لیں اور اگر آپ کا فرس فیکٹر مائنس کا ہے تو مائنس والا فارمولہ کلوز کر لیں تو آپ نے یہاں پہ میں نے آپ کو heading دیا ہے کہ یہ ہمارے پاس فارمولیر یہاں پہ یہ ہمارے پاس utilize ہوگی یہ بڑھ دیں تو یہ والی فارم ہمارے پاس بنی ہوگی اور اس کو ہم کیا کریں گے کلوز کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس وہ second one form بنی ہوئی ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا rough work کریں rough work کرنے کے بعد آپ کو فورا پتہ چلے گا کہ یہ کلوز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اسی طرح میں یہ بہر بار کرتا ہوں question 1 کا یہاں ہمارے پاس مضوض ہے 6a3 plus b3 into 36 6 a6 minus 6 a3 b3 plus b6 اب اس کا حملی کیا کرنا ہے product final کرنا ہے اس question کا similar لیکن آپ اسی طرح جیسے میں نے آپ کے پاس یہاں پہ پھڑا سے rough work کیے ہیں آپ بھی اس کا rough work کریں کیسے آپ اس first number کو یہ آپ کے پاس let's suppose کریں کہ یہ first number ہے اور یہ آپ کے پاس second number first number اور second number اب کیا کریں آپ نے کیا کرنا ہے rough work کرنا ہے جس طرح میں نے پچھلے question میں rough work کیا ہے آپ کیا کریں first number کا square find out کریں یہ first number آپ کے پاس ہے 6a3 اس کا square find out کرنا ہے تو یہ 6 کا square 36 اور powers multiply ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا a326 first number کا ہم نے square find out کر دیا اب second number کا square find out ہے second number آپ کے پاس b cubic ہے اوپر square لیں تو آپ نے دیکھا powers کے درمیان small bracket ہے تو وہ multiply ہو جائے گی 326 تو یہ ادائے گا b کی پاور 6 ہم نے کیا کیا first number کا بھی square find out کر لیا second number کا بھی square find out کر لیا اور third step میں ہم کیا کرتے ہیں first اور second number کو multiply کرتے ہیں 6 6 a3 multiply b3 is equal to 6 a3 b3 تو یہ آپ نے ہر question میں یہ rough work کرنا ہے ہر question میں آپ نے یہ rough work کرنا ہے کیسے first number کا square find out کریں second number کا square find out کریں اور third number پہ آپ نے کیا کرنا ہے first number اور second number کو multiply کر دینا ہے آپ نے دیکھا جو آپ کے پاس first answer آیا 36 a6 وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے second answer آپ کے پاس کیا آیا b6 کیا b6 وہ بھی ہمارا ادھر دیکھتے factor میں موجود ہے اور third آپ کے پاس answer آیا 6 a3 b3 وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے تو اس طرح جب ہم کیا کریں گے first factor میں ہمارا ہوگا اس کا square find out کر کے اور ان کو multiply کریں گے آپ اس میں تو ہمارے پاس جو answers آتے ہیں وہ second factor میں موجود ہوتے ہیں تو اس طرح کی جب آپ کی condition satisfy ہو رہی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے سمجھو آپ کے پاس یہ form بنی لیا آپ اس کو کیا کرتے ہیں direct close کر سکتے ہیں کیسے close کرتا ہے آپ نے first number لکھیں 6 a3 first number اس کا cube پھر اس کے بعد جو signed ہے وہ ہی لکھیں گے plus اور پھر آپ نے لکھنا ہے second number اور اس کا cube اور یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا 6 کا cube آپ کے پاس کیا ہو جائے گا 6 کا cube آپ کے پاس 6 کو 3 times multiply کریں 6 آپ کیا کریں اس کا answer find out چاہے 6 multiply 6 multiply 6 تو وہ آپ کے پاس ہو جائے گا 216 کیا ہو جائے گا 216 تو یہ 6 کا cube ہمارے پاس آگیا 216 اور یہ a3 multiply ہو جائیں گے 3 multiply 3 تو یہ 9 ہو جائے گا plus یہ b آپ کے پاس 3 multiply 3 یہ 9 ہو جائے گا تو اس طرح آپ میں کیا کرنا ہے آپ کا 3 step کے اندر question close ہو جائے گا آپ میں یہ بات یاد رکھنی ہے یہ فارمولہ اس وقت close کرنا ہے یہ فارمولہ اس وقت close کرنا ہے جب یہ آپ کے پاس 3 steps clear ہوگی اگر آپ میں ان میں سے کوئی 1 step بھی clear نہیں ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ کے پاس 3 answer کوئی 1 بھی یہاں پہ دوسری factor میں وجود نہیں ہے تو آپ اس فارمولہ کو close نہیں کر سکتے یہ فارمولہ اس وقت close ہوگا جب آپ کے وہ rough work کے 3 steps clear ہوں گے اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں close کر کے اس کا cue find ڈ کر لیں گے تو یہ تھا ہمارے پاس exercise 13P اور اس کا first question جس میں ہم نے کیا کرنا تھا multiply کرنا تھا سیمی ڈرلی next ہمارا topic start ہو رہا ہے find continued product وہ بھی اسی طرح ہے find continued product تو یہاں بھی دیکھیں میں ایک question صورت کرتا ہوں بہت اسی ہیں اب find continued product آپ نے continued product find ڈ کرنا ہے کس کا تھی 2x plus 3y into 4x square minus 6xy plus 9y square and 8 x cubic minus 27 y q t تو یہ آپ کے پاس question number 2 ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ہم نے continued product find out کرنا ہے continued product کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کے پاس 3 factors ہیں یا 4 factors ہیں تو آپ step by step multiply کریں جیسے یہاں پہ دیکھیں first میں کیا کروں گا ان دونوں factors کو multiply بعد میں کیا کروں گا میرے پاس answer آئے گا اس answer کو میں third جو میرے پاس factor ہے جس کے ساتھ multiply کرنا ہو رہا تو یہاں پہ دیکھیں first time کیا کرتے ہیں ان دونوں کو multiply کرتے ہیں تو ان دونوں کو multiply کرنے کے بعد آپ نے same وہی rough work کرنا ہے یہاں پہ rough work پاس آجائے 4 x square second number کا square find out second number آپ کے پاس ہے 3 y اس کا square آپ کے پاس آجائے 9 y square first number کا بھی square ہو گیا second number کا بھی square ہو گیا اور third number پہ آپ نے کیا کرنا ہے first number اور second number کو multiply کرنا ہے اور وہ آپ کے پاس آجائے 4x square یہ موجود ہے یہاں پر second دیکھیں آنسر ہمارے پاس آیا 9 y square یہاں بھی ہمارے پاس یہ دیکھیں 9 y square موجود ہے third number پہ آپ نے first اور second number کو multiply کیا تو آیا 6 x y تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے تو آپ نے دیکھا وہ 3 step ہمارے اپنے first number لکھنا ہے 2x اس کا cube لگا دینا ہے اور جو sign ہے وہ ہی لکھنا ہے plus اور second آپ کے پاس 3y 3y کا whole cubic لگا دینا تو یہ آپ کا product ہو گیا first اور second number کا یا third number کو آپ as it 8x cubic minus 27 y cubic تو آپ نے دیکھا یہاں پہ first number کا آپ کے پاس cubic کیا آتا ہے 2x کا ہمارے پاس cubic آگیا 8x cubic plus 3y کا ہمارے پاس آگیا 27y cubic تو یہ ہمارے پاس answer آگیا اور اس کو as it لکھ دیں as it لکھ اب جب انہوں لوگ ہم نے product find out کر لیا یہ ہمارے پاس answer آگیا اس factor کو آپ نے ملا کیا کرنا ہے again info product کرنا ہے product کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے کہ ان کی شکل آپ یہاں پہ دیکھیں یہ والا یہ والی فارم بنی ہوئی اور ہم اس میں کیا کریں گے close کریں a plus b into a minus b into a minus b اس کو ہم کیا کریں گے جس ہم نے کیا کرنا ہے اس کو close کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں first number آپ کے پاس ہے a اور اس کو آپ close کریں b a plus b a minus b to close a square minus b square 8x square a square and sine کیا ہوتا ہے یہاں پہ close کرتے تو minus sine ہوتا ہے اس لئے ہم یہاں بھی اس کا whole square تو آپ نے یہاں پہ دیکھا 8 کا whole square ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 64 اور x multiply ہوتا اور یہ آجائے 6 minus آپ کیا کریں 27 کو whole square 27 کو multiply کریں 27 کے ساتھ تو وہ آپ کے پاس آجائے 7 2 9 7 2 9 اور 5 آپ کیا پاس کیا آجائے گا continue product آجائے گا continue کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مسلسل multiply کریں continue مسلسل تو آپ نے کیا کرنا ہے first two factors multiply کرنے کے بعد جب ان کا answer آجائے گا تو اس answer کو آپ نے کیا کرنا ہے third factor کے ساتھ ملا کے پھر ان کو کیا کرنا ہے multiply اور multiply ہمارے پاس جیسے ہم six class میں کرتے تھے seven class میں کرتے تھے ویسے نہیں کرنا جس آپ نے عجبنی فارغ میں implies کر کے آپ نے کیا کرنا فارم بنی ہوگی آپ نے کیا کرنا اس کو close کر دیں تو یہ تھا ہمارے پاس first ہمارے پاس find product second ہمارے پاس topic فائنڈ continue product تو یہ ساری exercise اسی طرح جیسے ہم نے کی ہے یہ question ہم نے کی ہے تقریبا آپ جتنے بھی اس exercise میں questions ہیں وہ سارے اسی طرح ہیں کچھ questions میں آپ نے simple product کرنا ہے اس میں آپ کو first question کیا آپ نے دیکھا اس طرح آپ کیا کر دینا multiply کر دینا اور second لفظ یہاں پہ استعمال ہو ہے find continued product تو continue product میں آپ نے کیا کرنا ہے first two factors multiply جائیں جب first two factors آپ multiply ہو جائیں گے تو اس کا answer آئے گا اس کو third factor کے ساتھ ملا کے اس کو بھی آگے کیا کر دینا ہے فارمول روز کر کے آگے